اسلام علیکم بچوں آج ہم نے نیچرلی ریپروڈکشن آف پلانٹس کے بارے میں پڑھنا ہے تو بچوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا پلانٹ نیچرلی گروہ کرتے ہیں ثروہ ریجیٹیٹیو ریپروڈکشن ریجیٹیو ریپروڈکشن کے جو کچھ میتھڈز ہیں ان میں بڈنگ ہے بلبز ہیں ٹیوبرز ہیں اور رینرز ہیں یا رینرز آپ اس کو جو بھی پڑھیں تو آئیے بچوں ان کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے بڈنگ کے اوپر آتے ہیں بچوں ایک جو پلانٹ کا سٹیم ہوتا ہے اس سے جب شاخ نکلتی ہے شاخ جب شروع میں نکلتی ہے تو ایک چھوٹی سی ہلکا سا تنے کے ساتھ بڈ آپ کو نظر آتا ہے وہ جو سویلنگ آپ کو جو نظر آتی ہے اس کو ہم بڈ کہتے ہیں تو بڈ گیا ہے ایک بڈی اس سمال سویلنگ دیکھ گروہ انٹو ای نو برانچ تو اس سٹیم کے ساتھ جو سویلنگ آپ کو نظر آئے گی اس سے ایک جو برانچ بنے گی وہ جو انیشل سویلنگ ہوتی ہے اس کو بڈ کہتے ہیں اور ویجیٹیٹیو ریپروڈیکشن میں روٹ اور شوٹ اسی سے ڈویلپ ہوتے ہیں بچو آپ ڈائیگرام میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ برڈ آپ کو پلانٹ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا یہ آگے جا کے برانچ بن سکتا ہے جو دوسرا بچور میتھڈ ہے وہ ہے بلبز کا بلبز کیا ہوتے ہیں انڈرگراؤنڈ سٹیمز ہوتے ہیں بچو ہمارے پاس پیاز کے جو فلیشی لیوز ہوتے ہیں جو زمین کے سمین سے باہر ہوتے ہیں وہ کیا ہے بلبز ہیں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو اور یہ فوڈ کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نمبر تھاٹ پہ ہے بچو بچو آپ نے آلو کو دیکھا ہوگا جب وہ گراؤنڈ کے اندر ہم اس کو کچھ دنوں کے لیے دفن کر دیتے ہیں یا رکھ دیتے ہیں تو وہاں سے سویلن انڈرگراؤنڈ سٹیم جو نکلتا ہے وہ ٹیوبرز ہوتے ہیں اور یہ ٹیوبرز جو ہے یہ الاد الاد پلانٹ میں بدل سکتے ہیں اگر آپ ان کو الاد الاد سے لگائیں تو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کچھے آلو جو ہے وہ ایک پلانٹ میں چینج ہو چکا ہے اس کے بعد بچو چوتھا جو ہے وہ ہے رونرز رونرز کیا ہوتے ہیں جب ایک پلانٹ کا شاخ فرد جا کے آگے وہاں سے ایک نیا سٹیم ڈویلپ کر دے تو یہ کیا ہوتی ہے رونرز ہوتی ہے اس میں بچو سٹوبری کی ایک ایک ایزمپل بہت کامن ہیں سٹوبری پلانٹ ایسے ہی گروہ کرتا ہے کہ شاخ آگے جاتی ہے تو وہاں سے ایک نیا پودا آگے سے بن جاتا ہے تو بچو یہ تھی ویڈیٹیٹیو ریپروڈیکشن تو آپ کو اگر پسند آئیے باتیں تو بچو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا بچو